اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو عزیز دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم اردو مضمون میرے خوابوں کا بھارت دیکھیں گے اس سے پہلے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ڈیجیٹل اسکول اینڈوٹ ایپ ضرور ڈانوٹ کیجئے بلکل فری ایپ ہے آزادی کے بعد بھارت نے زیرات، تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور دفعی سامان کی تیارے میں بڑی ترقی کی ہے دنیا کی ترقی پذیر ممالک میں بھارت کا ایک اہم مقام ہے پھر بھی ہمارا ملک چند اہم مسائل سے اب بھی نجات نہیں پاسکا ہے جب میں اپنے ملک کے حالت دیکھتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ میرے خوابوں کا بھارت نہیں ہے میرے خوابوں کا بھارت سب طرح سے خوشال اور فلتا فلتا ہوا ملک ہوں گا گاؤں میں کسان اپنی زمینوں کے مالک ہوں گے ان کے کھیتوں میں ہریالی ہوں گی شہروں اور قصبوں میں سنت اور کاروبار ترقی کر رہے ہوں گے کارخانوں اور میلوں میں مسرط اور اتمنان سے کام کرتے ہوئے مزدور ملک کو خوشال بنانے میں مصروف ہوں گے ملک میں نہ کسی کے سامنے بیکاری کا سوال ہوں گا اور نہ بھوک کی وجہ سے کسی کی موت ہوں گی سب کے جسم پر لباس ہوں گا اور دل میں مسرط اور شادمانی ہوں گی میرے خوابوں کے بھارت میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اسکول ہوں گے بڑے گاؤں میں کالیج اور بڑے کزبوں میں سینئر کالیج علم ہنر کی روشنی پھیلائیں گے جگہ جگہ لائبریری کتب کھانے اور اسکول قائم ہوں گے اوچھی تعلیم کے دروازے سب کے لئے کھلے ہوں گے تعلیم میں سنتی اور تیکنی کی مزامین کو فوقیت دی جائیں گی ہمارے تعلیمی ادارے حقیقتاً علم و عدب کے گہوارے ہوں گے جہاں نہ تو بھیدبا ہوں گا اور نہ مذہب کے نام پر لڑائی جھگڑے اور فساد ہوں گے میرے خوابوں کے بھارت میں ہر طرف امن و سکون ہوں گا عزیز ساتھیوں ہم دیکھ رہے ہیں مضمون میرے خوابوں کا بھارت اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کیجئے میرے ملک کا دفعہ انتظام برا مستقم اور مکمل ہوں گا ہمارے افواج دشمنوں کو ہماری سرحدوں پر بری نظر بھی نہیں ڈالنے دیں گے اور کوئی بھی قانون پر املی نہیں اٹا سکیں گے ملک میں قانون کی پابندی بڑی سکتی سے کی جائیں گی چوروں ڈاکوں کا ڈر نہیں رہیں گا عزیز ساتھیوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے آگے دیکھتے ہیں میرے خوابوں کے بھارت میں سبھی بھارتی اتیاد اور اتفاق سے رہیں گے ان میں صوبائی زبان اور مذہبی تنگ نظری نہ ہوگی سب ملجل کر اتیاد اور اتفاق کے ساتھ ملک خوشعال اور مضبوط مستقیم اور ترقی آفتہ بنانے میں لگے ہوں گے سماج میں اوجنی، ذات پاتھ وغیرہ جیسے الفاظ تک کا نام و نشان نہ ہوں گا